اسلام علیکم ویوورز اگر آپ اسلامی قول اور سبق عاموز ویڈیوز سننا چاہتے ہیں تو اس چینل کو لازلی سبسکرائب کر دیں دین میں آسانی کرو اور سختی نہ کرو لوگوں کو خوش خبری سناؤ اور زیادہ تر دھرا کر انہیں متنفر نہ کرو حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے یہ ارشاد فرمایا صدقہ و حرات کو مت روکنا ورنہ تمہارا رزق بھی روک دیا جائے گا مسلمانوں میں کامل مومن وہ ہے جس کے احلاق اچھے ہوں اور تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو اپنے بیوی سے اچھی طرح پیش آئے تم اپنے مسلمان بھائی سے جگڑا مت کیا کرو اور نہ ان سے ایسا مزاہ کیا کرو جو جگڑے کا سبب بنے اور نہ اس سے ایسا وعدہ کرو جس کو تم پورا نہ کر سکو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آٹھ لوگوں کی نماز خدا کبھی قبول نہیں فرماتا مالک کی گھر سے پاک جانے والے غلام کی جب تک وہ واپس مالک کے پاس نہ آ جائے نافرمان بیوی جس پر شہر ناراض ہو سکاہت نہ دینے والا بے نمازی بالک لڑکی جتو پٹے کی بغیر نماز پڑے مسجد کا امام جس سے نمازی ناراض ہو زمبین صحابہ نے عرض کیا کیا رسول اللہ یہ زمبین کون ہیں آپ نے فرمایا پاہانہ اٹھانے والے جو شخص اچھی صیرت کا مالک بنا اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کی محبت کا محفر بنا دیگا جس شخص کو اللہ نے بیٹیاں عطا کی ہوں اور وہ ان سے حسن اخلاق کرے تو یہی بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے بچنے کا ذریعہ بن جائیں گی اگر آپ کو یہ حدیث پسند آئی تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک کیجئے خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں اللہ حافظ